ہر لحظہ مومن کی نئی شاہ نئی آن بوتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ویورز کیسے ہیں آپ سب میرے یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خیر و خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کے قرم سے بلکل ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور اچھے سے موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں آج کے دن میں نے بچوں کے لئے بنا رہی ہے چھے فرینٹوز اور ساتھ میں کر لئے تھے بوائل ایک کیونکہ تھوڑی تھنڈ ہو رہی تھی تو مجھے تھا کہ میں ان کے لئے بوائل ایک بناوں فرینٹوز ایڈا اپوڑی ایڈا سو ہنڈی اریج کا کافی موڈ ہو رہا تھا کہ ماما میں نے بھی یہاں پہ ویورز کو بتانا کہ آپ نے مجھے یمی سن ناشتہ بنا کے دیا تو بچے اریج اور کنات جو ہیں وہ اپنا ناشتہ لے کے چلی گئی تھی اور یہ میرا اور ہودا کا ناشتہ تھا میں نے اپنے لئے برینڈ بریٹ تو بنا لی تھی بیٹ ہودا کے لئے تو میں نے فرینٹوز بنائے تھے اور ساتھ میں ہودا کے ساتھ میں نے بھی فرینٹوز انجوائر کر لیا تھے کیونکہ وائٹ بریٹ کھائے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا آج میں وائٹ بریٹ بھی انجوائر کر لیتی ہوں تو آپ یہ ویوز دیکھیں کتنا اچھا ویو ہے یہ میرا موس فیوریٹ ویو ہے جب بھی رین ہوتی ہے تو میں یہاں پہ آکے ایک ضرور کلپ بناتی ہوں کیونکہ مجھے یہ اس طرح کا رینی وائدہ بہت پسند ہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی رین ہوتی ہے فہیم نے پکوڑوں کا اور باربی کیو کا مست موڈ بنانا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ فہیم نے مجھے بعد میں آکے تو ضروری کہنا ہے کہ پکوڑے بنا کے دو یا پھر باربی کیو کرنے چلتے ہیں تو بیسٹ یہی ہے کہ میں ان کے آنے سے پہلے ہی جب میں روٹی بنا رہی تھی دوپہر کی حالانکہ آج میں نے کوفتے بنا لیے تھے تو میں نے کہا نہیں آج میں پکوڑے بھی لازمی بنا لیتی ہوں کیونکہ فہیم نے مست کھانے ہوتے ہیں پکوڑے جب بھی رین ہو جائے تو یہاں پہ میں نے پکوڑے ریڈی کر لیے تھے تو موسم اچھا تھا اور باربی کیو فہیم نہ کھائیں how it is possible فہیم بلکل بھی سبر نہیں کرتے جیسے ہی رینی ویدر ہوتا وہ کہتا ہے بس مجھے باربی کیو کرنے جانا ہے تو آج ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہو گیا تو وہ دھوکہ فہیم کے ساتھ ہوا تو مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ گئی تھی کہ وہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں ایکشلی یہاں پہ بہت سارے کلاب ہیں تو ہم نے کلاب ون پہ کال کی فہیم نے کال کی کہ آپ باربی کیو ہم نے آرڈر کرنا ہے تو اس کا آرڈر پلیس کروایا تو وہاں کو جو منیجر ہے تو اس نے ہمارا آرڈر لے لیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر جب ہم ریڈی ہو کے پہنچے تو وہ کلاب بلکل بند وہاں پہ ایون کے چیئرز بھی الٹی ہوئی ہوئی تھی وہ لائٹنگ ساری آف ہوئی ہوئی تھی تو فہیم وہاں پہ حیران اور پریشان کہ یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے میرا آرڈر لیا اور یہاں پہ آیا تو کلاب بھی بند ہو گیا فہیم کو اس طرح بہت زیادہ غصہ آیا کہ شاید انہوں نے ہمارے ساتھ چیٹ کی ہے تو بٹ جب فہیم نے دوبارہ میں انہیجر کو اپنے موبائل سے کال کی تو اس نے کہا کہ سر میں کلاب ون سے جو ہے میری شیفٹ ٹو وی وی ہے کلاب نمبر تھری میں تو میں تو کلاب نمبر تھری میں اور آپ کا آرڈر ریڈی ہے آپ آج ہیں تو بس پھر کیا تھا کہ ہمیں اتنی امبیلسمنٹ ہوئی کہ ہم سمجھے کہ ہم نے وہ بندہ کلاب ون میں ہے پہلے وہ کلاب ون میں تھا ہمیں سٹارٹ میں تو ہمیں لگا کہ اس بندے نے ہمیں چیٹ کی ہے بٹ وہ بندہ بھی ٹھیک تھا لیکن فہیم کو اس ٹائم بہت غصایا تھا لیکن مجھے تھوڑی تھوڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ شاید اس بندے نے ہمیں مینو پلیٹ کیا ہے بٹ وہ بھی ٹھیک تھا اور ہم بھی ٹھیک تھے بٹ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ایکشلی فہیم کہہ رہے تھے کہ اس بندے کی ہی غلطی ہے وہ ہمیں پہلے ہی انفارم کر دیتا کہ میں کلاب ون سے کلاب تھری میں چلا گیا ہوں تو آپ وہاں پہ آ جائیں تو خیر ہم کلاب تھری میں ہی چلے گئے تھے تو وہاں پہ ہمیں باربی کیو کھا لیا تھا لیکن وہ اتنا مزے کا نہیں تھا ہمیں کلاب ون کا باربی کیو بہت زیادہ پسند ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا کھایا تو بٹ فہیم کا وہاں سے پیٹ نہیں بھڑا تو فہیم نے پھر مجھے گھر آ کے کہا کہ تم مجھے کچھ باربی کیو ٹائپ بنا کے دو تو یہاں پہ میں ایک بک ریڈنگ کر رہی تھی جو کہ مجھے فہیم نے بڑی سٹرکنس سے کہا ہے کہ اس بک کا ایک پیج ہی کیوں نہ مست پڑھا کرو یہ بک جو ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے بک پڑھنے کے بعد پھر میں چلے گئی تھی کچن میں تو یہاں پہ میں نے اس کا مسالہ جیڈی کر لیا تھا چکن بون لیس سٹیک کا اور اس کے بعد پھر میں نے ایک جگہ ابزرویشن کے لیے جانا تھا یہ یہاں پہ میری ایک چھوٹے سی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی یہ کائنات کا سکول ہے تو وہاں پہ میں نے ابزرویشن لی اور فوراں گھر پہنچی اور دوبارہ چینج کر کے یہاں پہ میری جو میری نیشن تھی وہ ٹو آرز میں کمپلیٹ ہو گئی تھی تو اس کو میں اب سٹیک پہ لگاؤں گی اور اس کی ریسیپی میں شیئر اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ میں نے ابزرویشن کے لیے جانا تھا میں بہت جلدی میں چھی تو بس اس لیے بس میں نے اس کا جلدی جلدی مسالہ ریڈی کیا اور اس کو میری نیشن کر کے فریج میں رکھ دیا اور واپس آکے پھر میں نے اس کو جو ہے وہ فرائی کر لیا تھا یہاں پہ میں تھوڑا سی تھکی بھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا بس میں ان کو گریل نہیں کرتی میں نے اس کو گیس اوون میں نہیں ان کو میں نے گریل کیا تھا جس میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا کیونکہ فرائی کرنے سے بھی اس کا ایز ایٹ ٹیسٹ آتا ہے جو ہمارا بابی کیو کا ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ کو ایلے کا سموک بھی اس کو دے سکتے ہیں وہ پھر آپ کو فل جو ہے وہ بابی کیو والا ٹیسٹ دے گا بٹ میں نے اس کو جس یہاں پہ فرائی کر لیا تھا اور یہاں پہ یہ اتنی یمی بن گئی تھی کہ مجھے میں نے یہاں پہ جتنی یہ سٹکس پین میں آپ کو نظر آنے اتنی ہی بنانی تھی کیونکہ پہلے بھی کھایا ہوا تھا وہاں سے بابی کیو بٹ یہ کھانے کے بعد مجھے دوبارہ پھر واپس کچن میں آنا پڑا تھا فائیم نے کہا تھا مجھے تین چار سٹکس اور بنا کے دو تو پھر میں نے بعد میں اور بھی بنا لی تھی تو یہ گائز آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے میں اس کی ریسپیز جو ہے وہ آپ کو کسی ریم بھی شیئر کر لوں گی یا پھر ڈسکرپشن باکس میں میں اس کو ایڈ کر دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ہم موسیلی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بابی کیو کا سامان اویلیبل نہیں ہے تو ہم بابی کیو سے شاید بابی کیو کا ٹیسٹ انجوائے نہیں کر سکتے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی ٹائم کسی بھی طریقے سے اگر آپ بنا لیں تو آپ اس کو ہر ٹائپ سے ہر طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ میری شام کی چائے اور یہاں پہ ہماری جو چکن اعتقب ہوتی ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی تھی اور یہاں پہ ہم اس کو مزے لے کے سوارے بچے بھی اور فہیم بھی اور میں بھی ہم اس کو کھائیں گے اور ہمیں بہت مزا آیا تھا تو رات کو نو بجے کے قریب بچوں کو پھر سے بھوک لگی تو میں نے سوچے میں ان کے لئے کوئی ڈرائر سا سنیکس بنا لے تو پھر میں نے ان کو نیوٹیلا بریڈ کے سینڈوچ اور مایونیز والے سینڈوچ جو ہیں وہ ریڈی کر کے دے دیئے تھے تو اسی کے ساتھ بھی میں نے فہیم کا آلماند والا جو ملک شیک بناتی ہوتی ہوں وہ بھی میں نے فہیم کا ریڈی کر لیا تھا تو آج میں نے سوچا کہ میں بھی برینڈ بریڈ کے اوپر نیوٹیلا لگا کے تھوڑا سا کھا کے دیکھتی ہوں کہ مجھے برینڈ بریڈ تو ویسے بھی بہت پسند ہے تو میں نے سوچے چلو نیوٹیلا کے ساتھ ٹرائے کر لیتی ہوں تو جی یہ فہیم کا بن گیا سٹینلس ٹیل کے مگ میں مزے دار آلماند شیک تو یہ تھا ہمارے دو دن کا ویلاغ جو کہ ہم نے مزے سے انجوائے کیا تھندے ویدر میں ہم نے تھندے ویدر کو بہت اچھے سے انجوائے کیا جیسے کہ یہ کرنا چاہیے ہو گائز اسی کے ساتھ میں اپنا ویلاغ اینڈ کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا تیک کیر اللہ حافظ